اسلام علیکم آدھاب دھوم لرشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر عظیم قوم کے نوجوان ہونے کے ناتے انہیں وقصد بہر دوہزار سنتالیس کے ویجن کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے میں بکتہ یقین رکھتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد صرف نمبر اور درجہ بندی تک محدود نہیں یہ بہتر انسان بناتا ہے منوچ سنہا سال دوہزار بیس سے سرحد کی صورتحال بہت پریشان کن مجموعی تعلقات پر بہت منفی اثر پڑا ایس جے شنکر بارد اور چین کے مابین رشتوں کی بحالی کے لیے کوششیں جاری اعتماد اور آمادگی پیدا کرنے میں وقت لگے گا وزیر داخلہ امیت شاہ مہ نوبر میں چندی گڑھ میں ناردزون کاؤنسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے جمہو کشمیر اور پنجاب کی سرحد سے متعلق مسائل پر گور کیا جائے گا دیگر کچھ اہم معاملات پر بھی بات ہوگی حکومت پورے جمہو کشمیر کی نمائدگی نہیں کر رہی ہے اس میں جمہو گائب ہیں جمہو کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے وعدہ بند وقت آنے پر بحال کیا جائے گا کشمیر سردی کی لپیٹ میں 39 اکتوبر کو ٹنل کے آر پار حلکی بارشوں اور برباری کا امکان مہ کما موسمیات پونچ میں فوج پولیس کا مشترکہ آپریشن ملٹنٹو کی کمین کا تبا دو گرینیڈ اور تین پاکستانی بارو دی سرنگے برامت اور خریو پاپور میں سڑک کالمنا خاص سا رونما 32 سالہ ڈمپر ڈرائیور موقع پر ہلک میں اجل آبائی علاقے میں کورام اب پیشے ان خبروں کی تفصیل اس عظیم قوم کے نوجوان ہونے کے ناتے انہیں وکست بارو دوہزار سنتالیس کے ویجن کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے پر زور دیتے ہوئے لیفٹنین گورنر منوش سنہ نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آج کے متحرک مسابقاتی ماحول اور زندگی میں نئے مقصد کے تحین کے لیے علم کے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھائے تفصیلات کے مطابق لیفٹنین گورنر منوش سنہ نے سکاست کشمیر میں امرو جالا گروپ کے زیر اتمام میداوی چھاتر سمان سمواروں سے کتاب کیا اس موقع پر لیفٹنین گورنر نے جیکے بوش کے دسویں اور بارویں جماعت کے ہونار طلبہ کو مبارک باد پیش کی اور تمام طلبہ کے روشن مستقل کے لیے اپنی نئے خواہشات کا اظہار کیا انہوں نے ایوارڈ کی تعداد میں لڑکوں کو پیچھے چھوڑنے پر طالبات کو بھی مبارک باد دی بھارت اور چین کے درمیان تعلقات معمول پر آ رہے ہیں لیکن اعتماد پیدا کرنے میں ابھی وقت لگے گا کی بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ کس طرح فوج اور سفارتکاری دونوں نے لائن آف ایکچوال کنٹرول کے ساتھ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی گشت کے مہادے تک پہنچنے میں قریدی کردار ادا کیا فلیم یونورسٹی میں طلبہ کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن سے کتاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ دوہزار بیس سے سرحد کی صورتحال بہت پریشان پن ہیں اور اس کا مجموعی تعلقات پر بہت منفی اثر پڑا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ستمبر دوہزار بیس سے ہم چینیو کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے وزیر خارجہ نے اس بات پر روشنی ڈالی کی اس مہادے میں تین اہم مسائل کو حل کرنا شامل ہیں پہلا اور سب سے زیادہ دباؤ سے دستبرداری ہیں کیونکہ دونوں ممالک کی فوجے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور کچھ ہونے کا امکان موجود ہیں دوسرا انہوں نے کہا ڈی ایسکیلیشن ہے اور پھر تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سرحد کا انتظام کیسے کرتے ہیں اور آپ سرحدی تصفیع پر بات چیت کیسے کرتے ہیں وزیر اعظم نرندر موڈی کی قیادت والی مسلسل تیسری سرکار میں پہلی بار وزیر داکلہ امید شاہ اگلے محچندیگر میں نارت زون کانسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے اسی دوران جمع کشمیر میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد یہ پہلی میٹنگ ہوگی اور اس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی شرکت متوقع ہے سرکاری ذراعہ نے بتایا کہ اس میٹنگ کی میزبانی ہریانہ حکومت کر رہی ہیں ان کے علاوہ لڈاک کے لیفٹنین گورنر بریگیڈیر ریٹائیرڈ بی ڈی مشرا بھی میٹنگ میں شرکت کریں گے پچھلے سال یہ میٹنگ امرسر میں ہوئی تھی اور اس کی میزبانی پنجاب حکومت نے کی تھی وزیداروں نے کہا کہ رکن ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ بشمول جمع کشمیر لڈاک ہیمارچل پردیش ہریانہ پنجاب نئی دہلی اور راجستان سے متعلق تمام مسائل میٹنگ میں سامنے آئیں گے جس کی تاریخ کو حتمی شکل دینا ابھی باقی ہیں لیکن یہ ماہ نومبر کے آخری ہفتے میں منقض کی جائے گی حکومت پورے جمع کشمیر کی نمائدگی نہیں کر رہی ہیں اور اس میں جمع گائبیں کا انکشاف کرتے ہوئے بی جی پی کے سینئر لیڈر رام مادو نے کہا کہ جمع کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے وزیر داقلہ اور وزیر عظم دونوں نے واضح کر دیا ہیں کہ جمع کشمیر کو ریاست کا درجہ ملے گا انگریزی روزنامہ دے انڈین ایکسپریس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں بی جی پی کے سینئر لیڈر اور جمع کشمیر کے لیے اسمبل انتخابات کے انچارج رام مادو نے کشمیر سے حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے منڈیٹ کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ صرف وادی کی حمایت سے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں رام مادو نے کہا کہ لوگ نہ صرف ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں ان میں سے کچھ ووٹ دینے کے لیے بھی آگے آتے ہیں ہمیں اب ان طاقتوں پر کام کرنا ہے دن میں کھلی دوپ نکلنے اور موسم خوشک رہنے کی وجہ سے درجہ حرارت میں کافی کمی ریکارڈ کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں سردی کی لہر میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے محکمہ کی مطابق درجہ حرارت میں کمی ہونے کے ساتھ ہی پوری وادی سکترین سردی کی لپیٹ میں آ چکی ہیں انہوں نے بتایا کہ وادی کے ساتھ ساتھ لدہ کتا بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں ترجمان کے مطابق جمعہ کتا میں بھی درجہ حرارت میں کافی گرہ اٹھائی ہیں پیدر محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر کے موسمی حالات میں 29 اکتوبر کو تبدیل آنے کے امکانات ظاہر کرتے ہوئے بارشوں اور برباری کی پیشنگوئی کی ہیں محکمہ کے مطابق مغربی ہوائی جمعہ کشمیر میں اثر اندوز ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں پیر پنجال کے آر پار بارشوں اور برباری کا تازہ سلسلہ شروع ہونے کے امکانات ہیں محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 28 اکتوبر تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہے گا جس کے بعد 29 اکتوبر کو پیر پنجال کے آر پار حلکی بارشوں اور برباری کا تازہ سلسلہ شروع ہونے کے امکانات ہیں جنوبی قضبہ پاپور کے خریو علاقے میں سڑک کے ایک حادثے میں 32 سالہ ڈرائیور لکمی اجل بن گیا تفصیلات کے مطابق خریو منقپال علاقے میں اتوار کی صبح اس وقت حادثہ پیش آیا جب ایک ٹرک ڈرائیور کے کابو سے باہر ہوئی اور گہری کھائی میں جا گری این شاہدین کے مطابق ڈرائیور نے گاڑی پر کنٹرول کھو دیا جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا جس میں وہ شدید زکمی ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ زکمی کو قریبی اسپتہ لے جایا گیا جہاں پہنچنے پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا گاڑی کے ڈرائیور کی شنافت بتیس سالہ کے عادل احمد وانی کے وطور ہوئی ہیں پولیس کے ایک سینئر آفسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس معاملے کی نزبت متعلقہ پولیس سٹیشن میں کیس درش کر لی گئی ہیں اور معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں کامل شاہد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ